پادام تیل میں بس یہ چیز ملا کر لگاؤ بھینگر لمبے گھنے مضبوط بال پاؤ جی ہاں فرنس اس تیل میں بس کچھ چیزیں ملانے سے یہ تیل اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے گا کہ اگر آپ نے اسے لگا لیا تو آپ کے بال نہ ہی کبھی جھڑیں گے نہ ہی کبھی ٹوٹیں گے اور بڑھیں گے اتنی تیجی سے کہ آپ بھی دیکھ کر چونک جائیں گے ساتھی اگر آپ کو اپنے بالوں میں تھکنس چاہیے والیوم چاہیے بالوں کی کوالیٹی کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بس اس تیل کو لگانا سرو کر دیجئے اور پھر دیکھئے کتنی تیجی کے ساتھ بال کالے لمبے گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے اور یہ اتنا زیادہ کارگر ہے کہ آپ کے سفید ہو رہے بالوں کو بھی کالا کر دے گا نئے بالوں کی گروت کرے گا بالوں میں ڈینڈرپ ہے کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے تو صرف اس تیل کو لگانے سے ساری پرابلم جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور اس کے ریزلٹ دیکھ کر دوستو قسم سے آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے تو اس سوائل کو بنانے کے لیے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے کوئی بھی اسٹیپ مس نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ بعد میں پچھتائیں گے اس لیے میں ہمیزہ بولتی ہوں ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں تاکہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اتنی محنہ سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اب اس آئل کو بنانے کے لیے فرنڈ صاحب دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاں پر بادام کا تیل لیا ہوا ہے میں نے ہاں پر لیا ہے بجاج آلمنڈ ڈروپس آپ یہاں پر جو روگن بادام سیرین آئل آتا ہے اس آئل کا استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کو بہت ہی بیسٹ ریزلٹ دے گا فیلال میرے پاس جو ہے میں وہی یہاں پر استعمال کر رہی ہوں یا پھر آپ کوئی بھی اچھے برانڈ کا بادام کا تیل یوز کر سکتے ہیں ویسے اس تیل کو ہر کوئی جانتا ہوگا اور بہت برسوں سے اس تیل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے دوستو بادام کے تیل میں کئی ایسے بیٹامین، انٹیوکسیڈنٹ اور پوسک تطو پائے جاتے ہیں انہی پوسک تطو کے کارن بادام کا تیل ہیئر کیر کے لیے بیشٹ ہوتا ہے بادام کا تیل بالوں کو جھڑنے سے روکتا ہے اور آپ کے بالوں کو مضبوط بناتا ہے ساتھی اس تیل کے استعمال سے گنجے پن کی سمسیا سے بھی آپ بچ سکتے ہیں یہ اسکیلپ کی بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کے بال لمبے اور چمکدار ہوتے ہیں یہ بالوں میں پراکٹک کنڈیشنر کا کام کرتا ہے سر میں ڈینڈرف ہے یا بال سفید ہو رہے ہیں تو یہ پرابلم بھی آپ کی جڑ سے ختم کر دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر کوئی بھی اچھے برانڈ کا بادام کا آئل لے لینا ہے جتنے اچھے برانڈ کا بادام کا آئل استعمال کریں گے اتنے ہی بیسٹ ریزلٹ آپ کو یہاں پر ملیں گے تو اس کے لیے فرنڈس آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر کوئی بھی آپ کو یہاں پر اسٹیل کی کٹوری یا سلوار کا کوئی بھی آپ کو یہاں پر چھوٹا سا بڑھتن اس طریقے سے لے لینا ہے قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آئل کی کم یا جادہ اس کے بعد فرنڈز آپ کو یہاں پر لینا ہے ہیویسکس فلاور یعنی کی گڑھل کے فول یہ فول آپ کو کہیں پر بھی بہت ہی ایزلی مل جائیں گے تو میں نے یہ فول میرے پاس میں ہی لگے ہوئے تھے تو میں نے کل تڑھوائے تھے تھوڑی سے ہی مرجھا گئے ہیں لیکن یہ اتنے ہی اچھے ریزلٹ دیں گے تو آپ کو یہاں پر دو فلاور دو سے تین فلاور آپ کو یہاں پر لے لینے ہیں اور اس کے جو پیچھے والا ڈنٹل ہوتا ہے اس کو آپ کو الگ کر دینا ہے اور جو فول کی پتیاں ہیں ان پتیوں کو آپ کو یہاں پر اس طریقے سے پنکڑیوں کو توڑ لینا ہے آپ کو توڑ کر ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے اس کی جو گڑنے سے بہت ہی اچھے سے آئل میں ریلیز ہوگی بالو کیلئے بہت ہی کارگر آزدی ہے گڑھل کا فول یہ فول بالو کیلئے بہت ہی زیادہ فینی فیسل مانا جاتا ہے گڑھل کی فول میں ایمینو ایسیڈ موجود ہوتا ہے جو بالو کی گروت کو بڑھاتے ہیں ہیویسکس فلاوری موجود کیرٹین آپ کے بالو کو جھڑنے سے روکتے ہیں گڑھل کے فول میں بیٹامین اور انٹیوکسیڈن موجود ہوتے ہیں جو میلین کے اتپادن کو بڑھابہ دینے کا کام کرتے ہیں میلین وہ کمپاؤنڈ ہے جو بالو کو اس کا نیچرل کلر دیتا ہے اس فول کے استعمال سے آپ کے بال بڑھا پر تک کالے رہیں گے ساتھی یہ بالو کی تھکنس کو بڑھا کر بالو میں وولوم ایٹ کرتا ہے اور بالو کی کوالٹی کو بھی صدار کرتا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ کو یہاں پر لینا ہے فینیگرک سیرس یعنی کے میتھی دانا ایک چمچ آپ کو اس میں میتھی دانا ایٹ کر لینا ہے دوستو میتھی دانا ہمارے بالو کی گروت کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے ساتھی اس میں وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو آپ کے سفید ہو رہے بالو کو کالا کرتے ہیں ساتھی اس میں پروٹین ہوتا ہے جو کہ بالو کے ٹیکشر کو صدار کرتا ہے بالو کی کوالٹی کو بڑھاتا ہے ڈینڈرف کی پرابلم کو دور کرتا ہے ساتھی اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو اس کے پریوک سے آپ کے بالو کا جھڑنا بھی رک جائے گا یہ بالو کو موٹا اور مضبوط بھی بناتا ہے تو ایک چمچ میتھی دانا اس میں ضرور ایٹ کر لیجے بالو کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ بیشت ہوتے ہیں میتھی دانا ساری چیزیں جو میں اس میں ایٹ کرنے والی ہوں آپ کے بالو کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ بیشت ہیں تو کوئی بھی چیزیں آپ کو یہاں پر اسکپ نہیں کرنی ہے ساری چیزیں اس میں ایٹ کرنی ہے اس کے بعد فرنڈز آپ اس میں ایٹ کر لیجے ایک چمچ کلونجی اس کو کافی لوگ منگریلا سیٹس بھی بولتے ہیں اور الگ الگ جگہ پر اس کا الگ الگ نام لیا جاتا ہے میرے ہاں پر اس کو کلونجی بولا جاتا ہے جو ہم اچار بنانے میں استعمال کرتے ہیں دوستو کلونجی ہمارے بالو کے لیے کافی زیادہ اچھی مانی جاتی ہے جن کے بال بیچ بیچ سے ٹوٹ جاتے ہیں یا بالو کی جڑیں کمجور ہو گئی ہیں تو کلونجی کے استعمال سے آپ کے بالو کا ٹوٹنا جھڑنا ختم ہو جاتا ہے ساتھی آپ کے بالو پر ایک پرت چڑھا دیتی ہے جس سے آپ کے بال اچھے موٹے گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں ساتھی اس سے آپ کے بالو میں یہ آپ کے بالو پر کنڈیشنر کی طرح کام کرتی ہے جن کے بال جھڑ جاتے ہیں اور دوبارہ سے بال نہیں اکتے ہیں ان کے بالو کو دوبارہ سے باپس سے اگانے میں یہ ہیلپ کرتی ہے تو بہتی زیادہ بہترین ہوتی ہے کلونجی ہمارے بالو کے لیے اور اس طریقے سے ایک چمچ بھر کے آپ کو اس میں کلونجی ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ساری چیزوں کو اچھے سے آپ کو آئل کے ساتھ میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد فرنڈز اب آپ کو یہاں پر ایک چیز اور اس میں اور ایٹ کرنی ہے جو کہ بالو کے لیے بہتی زیادہ بہترین مانی جاتی ہے بالو کو بہتی تیجی سے لمبا بناتی ہے گھنہ بناتی ہے مضبوط تو یہاں پر آپ کو لینا ہے کڑی پتہ ایک ڈنڈھل میں نے ہاں پر کڑی پتے کا لے لیا ہے اگر آپ کے پاس ڈرائی لیپس ہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں فریسٹیو ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں کڑی پتہ بہتی زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے بالو کے لیے اس میں اتنے سارے انٹیوکسیڈنٹ گھڑ پائے جاتے ہیں جو بالو کو اندر سے پوسڑ دیتے ہیں ان کی گروتھ کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں جن کے بالو کی گروتھ پلکل رک گئی ہے ان کے بالو کی گروتھ کو بوشٹ کرتے ہیں ساتھی ساتھ بالو کے جھڑنے کو نینترت کرتے ہیں اور بالو کو گھنہ اور مضبوط چمکدار بناتے ہیں اس طریقے سے آپ کو کڑی پتہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجی اس کے بعد ہم چلتے ہیں گیس کی طرف تو یہاں پر ایک برطن میں میں نے پانی کو رکھ دیا ہے وائل ہونے کے لیے یہ پانی اچھے سے اب وائل ہونے لگا ہے اس کے بعد ہم اس آئل کی کٹوری کو ہم اس کے اندر پین کے اندر رکھیں گے اور اس کو ڈبل وائلر میتھڈ سے ہم یہاں پر پیر پیر کریں گے بیسے تو آپ چاہیں تو اس وائل کو سن لائٹ میں بھی اچھے سے پرپیار کر سکتے ہیں لیکن ابھی بارس کا موسم چل رہا ہے دھوپ بہت ہی کم نکل رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس وائل کو اچھے سے پرپیار کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سن لائٹ میں پکانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوئی بھی کانچ کے کنٹینر میں بھر دیجئے اور 24 گھنٹے کے لیے یعنی دو دن کے لیے آپ اس کو دھوپ میں رکھ کر پکائیے آپ کا تیل بن کر ریڈی ہو جائے گا نہیں تو آپ اس پروسس سے اس وائل کو بھی پکا سکتے ہیں ویڈو یہاں پر تھوڑا سا لانگ ہو رہی ہے اس لیے ویڈو کو پورا دھیان سے دیکھئے گا سارے سٹیپ آپ کو فالو کرنے ہیں اور کتنے بکتے تک آپ کو اس وائل کو کتنا ٹائم تک آپ کو پکانا ہے اس لیے ویڈو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے صحیح طریقے سے اس وائل کو پرپیار کریں گے تب ہی اس کی گوڈنس وائل میں اچھے سے ریلیز ہوگی بہت زیادہ جلد باجی آپ کو نہیں کرنی ہے تھوڑا سا ریلیکس ہو کر ویڈو کو دیکھنا ہے اور صحیح طریقے سے اس وائل کو آپ کو بنانا ہے اس کے بعد فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پھولوں کا کلر ساری چیزوں کا کلر چینج ہو گیا ہے اور لگ بگ اسے میں نے تیس منٹ تک اسی طریقے سے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکایا ہے اور اس کے بعد گیس کا فلیم بند کر دیا ہے اور بند کرنے کے بعد اب آپ کو اس تیل کو اچھے سے چھان لینا ہے تو ایک آپ اس ٹینر لے لیجی اور اس کے بعد آپ اس میں ڈالی اور اس تیل کو اچھے سے چھان لیجیے اب یہ تیل اتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کہ آپ کے جو بال بہت زیادہ کمجور ہو گئے تھے جھڑ رہے تھے وہ بالوں کا جھڑنا روکے گا بالوں کو مضبوطی دے گا نئے بالوں کی گروت کرے گا سفید بالوں کو کالا کرے گا اور آپ کی ہیئر گروت بھی بوشٹ ہو جائے گی بہت ہی بہترین آئل ہے اس آئل کو بنا کر ایک بار اگر آپ نے استعمال کر لیا تو اس کی گوڈنس آپ کو اپنے بالوں میں خودی دکھنی شروع ہو جائے گی یہ آئل اتنا زیادہ پاورفل ہے اور آپ کے بالوں پر بہت ہی تیجی سے ورگ کرتا ہے بس آپ کو اس آئل کو کس طریقے سے اپنے بالوں پر لگانا ہے اس کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے ساری چیزیں آپ کو فالو کرنی ہیں تب ہی آپ کو اس کے بیسٹ سے بیسٹ ریزلٹ ملیں گے تو آئیے جانتے ہیں کیسے آپ کو اس آئل کو اپنے بالوں پر لگانا ہے دوستو سب سے پہلے جس دن آپ نے اپنے بالوں کو واش کیا ہے واش کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو سکھا لینا ہے اس کے بعد اسے اپنے بالوں پر سب سے پہلے قوم کر لینا ہے بالوں کو اچھی سے سلچا لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس آئل سے اپنے بالوں کی مساج کرنی ہے تو اسے سب سے پہلے آپ اپنے بالوں کی جڑوں پر لگانا شروع کریے بالوں کی جڑوں پر آپ اس آئل کو اچھے سے لگائیے اگر آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر ہے ممی وغیرہ ہے تو ان سے آپ اپنے بالوں پر مساج کروا لیجئے آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے اس سے مجھے تو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے لگانے میں کیونکہ ایک ہاں سے میں نے بال کو پکڑا ہے ایک ہاں سے میں آئلنگ کر رہی ہوں تو آپ کو یہاں پر اچھے سے آپ کے گھر میں کوئی بھی میمبر ہوگا اس سے آپ کو اپنے بالوں پر اچھے سے آئلنگ کروانی ہے بالوں کی جڑوں پر اس آئل کو اچھے سے لگانا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے جانا ہے اس کے بعد جب بالوں کی جڑوں پر یہ آئل اچھے سے لگ جائے تو بالوں کی پوری لیند کو بھی آپ کو اس آئل سے کبر کرنا ہے اچھے سے پورے بالوں کی لیند پر بھی آپ کو اس آئل کو لگا لینا ہے اور اس کے بعد جب آپ پورے بالوں پر اس آئل کو اچھے سے لگا لیں تو بالوں کو آپ کو کیا کرنا ہے اپنی انگلیوں کی مدد سے بالوں کو تین بھاگوں میں ڈیوائٹ کرنا ہے اور اپنے بالوں کی چوٹی بنانی ہے بالوں کو کھلا بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہے یا پھر آپ اپنے بالوں پر بند بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی کیپ ساور کیپ یا پھر کوئی بھی چیز اپنے بالوں پر پہن کر رکھ سکتے ہیں اور اس کو دو گھنٹے کم سے کم لگا کر رکھئے گا اس سے آپ کو بہترین ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد یا پھر اوور نائٹ کے بعد آپ اپنے بالوں کو کوئی بھی مائلڈ سامپو سے واش کر لیجی اس آئل کو ہفتے میں کم سے کم تین بار اپنے بالوں پر استعمال کریں اور اس کے ریزلٹ دیکھ کر قسم سے دوستو آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے بالوں کی لمبائی اتنی تیجی سے بڑھے گی کہ آپ کٹواتے کٹواتے تھک جائیں گے لیکن بالوں کی گروت نہیں رکے گی اس کے بعد آپ فرنٹ اس آئل کو ریگلر استعمال کریے گا اور جتنا اچھا آپ یہاں پر بادام کا تیل لیں گے اتنے ہی اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے اور اس آئل کو آپ سردی گرمی بارس کسی بھی موسم میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ساری چیزیں نیچرل ایٹ کی گئی ہیں اور یہ تیل بالکل نیچرل ہے جو کہ آپ کے بالوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا بہت آسان طریقہ ہے بالوں کو لمبا کرنے کا اگر آپ بہت ساری ریمیڈی استعمال کر چکے ہیں تو ایک بار اس آئل کو ضرور بنا کر استعمال کریے گا اور فٹ دیکھے گا آپ کے بال کتنی تیجی کے ساتھ لمبے ہوتے ہیں دوستو تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ دوستو